حضرت سعید بن نبی وقاس نے کاجسیہ بھی حملہ کیا تو بودھ ماتے سائی جو دی سارے کٹے کلہ بند ہو گئے چہر و جانب دیوار کی کلے کی گری بڑی فصیل لمبی چوڑی بڑا لمبا چوڑا گیٹ بار جی نکلتے بار نکلے تو جنگ ہونا ایک علاقہ تھا وہ کلہ بند ہو گا حضرت سعید بن نبی وقاس نے انتظار کیا وہ بار جی نکلتے انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی کو مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے جناب ساتھ بھی نبی وقاس کہنے لگے یہ دیوار تو گرانی پڑے گی یہ دیوار ہے کیسے فرمانے لگے ایمان کی قوت سے آپ نے نہ انسانوں کی چار دیواری بنائی اس دیوار کے گرد سعابی کھڑے کیے توجہ میری طرف رکھئے گا یوں چاروں جانب سعابہ کھڑے ہو گئے جب سعابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں اب کیعودی بہت عیسائی تینوں اندر ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس نے کہا چلو بھئی ایمان کی قوت سے گولو سعابہ بولے لا الہا لا الہا خودی کا سر نحا لا الہا خودی کا تے گے فصا لا الہا خودی کا تے گے فصا لا الہا اگرچہ بدھیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہا وہ تین چار دفعہ کلمہ پڑھا تو دیوالیں لے لاتیں کابنے لگی انہوں نے توڑے دروازے باہر آگے کہنے لگے کیا ہوا حضرت سعید بن ابی وقاس کہنے لگے کافر ہو بھئی مانا ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہا آدھا پڑھا ہے اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ نہ ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے اور تمہاری دیواروں میں درادیں پڑھ گئی ہیں اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈاٹھ کے پڑھنے لگ جائے اگرچہ بدھیں جماعت کی آس تینوں میں پر مجھے حکم ازا لا الہا اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں سنم قدا ہے جہاں لا الہا باہر آرہا پکڑھو ان کو مارو جس دن ابو جال آیا ہے نا بدر میں اس نے جسوس بیجا محمد بن اینیہ تھے یا عربہ بن مسعود دو مفتی نام کتابوں میں آتے وہ جسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس ابو جال سے کہنا لگا تین سو تیرہ تین سو بارہ مندے کچھ بچے ہیں کچھ گوڑے ہیں کچھ کمزور ہیں ابو جال بڑا کھل کھلا کیا کہنے لگا ان کو پشتوں پہ باندھ لو گوڑوں کی پشتوں پہ جن کیا کرنی ہے تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں لڑیے نہیں سکتے باندھ لو لے چلتے ہیں مکہ وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنے ہیں محمد بن نینیہ کہنے لگا ابو جال ہوشکار رہے ہیں ہوشکار رہے ہیں تلواریں کوئی نہیں زرحیں کوئی نہیں پر میں ان کا ایمان دیکھایا میں ان کا ایمان فرمایا سب نے جھولیاں اٹھائی ہو رہیاں کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے ہیں ان کا ایمان میں حضرت خالد بن ولید نے عملہ کیا ہے ملک شام پہ عملہ کیا ہے یہودی بار نہیں نکلتے بار نکلیں ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی پڑیہ ہے فرمایا یہ کیا ہے مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا ہے کہنے لگا زہر کیا مطلب کہنے لگا اگر مذاکرات نہ کام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا جب میرا اللہ چاہے گا کس کی قوت ایمان کس کی قوت زہر کا بسر کرے گا جب اللہ تو کہنے لگا یہ بڑا ذریلہ زہر ہے ہمارے علاقے کا یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مار جاتا ہے آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے گا اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے فرمایا لاؤ ادھر حضرت خالد بن ولید اوہ بھئی طاقت ایمان کی قوت سے ملتی ہیں عمت ایمان کی قوت سے فرمایا بلا سارے یوہی سارے آگئے فرمایا تم کہتے ہو زہر ہوا کے ذریعے ناک میں بھی چلا جا تو بندہ مار جاتا ہے پوری پڑیا زہر کی جناب خالد کھا گئے پانی کا گلاج پی گئے اٹھارہ رکھتے نفل بھی پڑ گئے ہر دو رکھوں کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھ دے تو کتنے یوہی کلمہ پڑ جاتا ہے کتنے گہر مسلم یہ کس کی طاقت ہے بولیں تو زہر بولیں ایمان بڑا قوت والا ہوتا ہے بڑا قوت والا اس کا پتہ کب چلے گا کہ مارے اندر ہے کہ نہیں کروڑوں نجائز روپیہ سامنے پڑا ہو اور بچہ عید کے لیے کپڑے بھی مانگ رہا ہو لیکن انسان نجائز پیسے کو ہاتھ نہ لگائے بچے کو تسلی دے کے سولادت اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے پاس ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہاشا خوبصورت عورت بری عورت خوبصورت بھی ہو بری بھی ہو اور دعوتِ گناہ بھی دے بچہ جوان بھی ہو خوبصورت بھی ہو خواہشات بھی ہو اور پھر بھی وہ کہے انہی خاف اللہ نہیں بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان یہ تو روز ہمیں پتہ چلے گا روز پتہ چلے گا میرے دوست اپنے ایمان کو دیکھ حضرت مصب ابن عمیر جنگِ عہد میں میرے نبی اور یہ بڑا لادلہ صحابی ہے میرے رسول کا بڑا لادلہ مجھے اس شخصیت سے بڑا پیار ہے ان کا جو بھی کہیں مجھے انشاء کوئی کول ملتا ہے تو میں الگ سے ڈائری پہ لکھتا ہوں حضرت مصب ابن عمیر کو عہد میں حضورت نے جھنڈا دیا تھا ہاتھ میں جھنڈا تھا تو کافر نے ہاتھ کٹ دیا جنابِ مصب ابن عمیر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا جب وہ بھی ہاتھ کٹ گیا تو دوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا پکڑا جھنڈا پکڑا اور جنابِ مصب ابن عمیر کی جب لاش کے قریب میرے نبی پاک گئے تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا انہوں نے سینے سے لگایا سینے سے میرے نبی پاک کی آنکھ ہمیں آنسو آئے اور حضور نے رو کے فرمایا یہ مصب کے ایمان کا جھنڈا تھا جسے وہ ساتھ لے کے دنیا سے چلا گیا یہ اس کے اس نے زمین پر گرنے اپنے ایمان کو دیکھو ایمان کو پرکھو ایمان پر محنت کرو سب سے پہلی بات تو یہ کہ قدر کرو کہ ہم مسلمان ہیں اپنے دین کی دوسری بات قرآن پاک کے ساتھ پیار کرو تیسری بات چہادت کی آرزو چوتھی بات ایمان کو مضبوط کرو ایمان کو بلی بلی ایمان کو اللہ فرماتا ہے تم ایماندار رہنا میں تمہارے ساتھ رہو وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآَلَوْنَا اِن كُنْتُمْ مُومِنِ یہ پختہ ہوتا کیسے ہے اقبال کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کر جو تیرا ایمان پختہ کرتا ہے ایسے لوگوں کی سنگت میں رہا کر جو تیرے ایمان کو کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا ایمان برحق وہی ہے تیرے زمانے کا ایمان برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کہ تجھے جلوہ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اپنے اوپر مشکت کرے آج جمعت الویدہ کا موقع ہے ہم اکیلے مسلمان نہیں فلسطین والے بھی مسلمان ہیں کشمیر والے بھی مسلمان ہیں بوسنیہ والے بھی مسلمان ہیں افغانستان والے بھی عراق میں جو لوگ بھیگ مانگ کے گزارہ کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ہمیں ایک کم استعمال ان کے لئے دعا تو کرنی چاہیے ہمیں ایک قوت اسلامیہ کا اظہار تو کرنا چاہیے اور قوت اسلامیہ کا پیغام تو عام کرنا چاہیے کرے گے انشاءاللہ تعالی یہ چار باتیں آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ میری یہ درد مندانہ اپیل ہے آپ دوستوں سے اور کچھ کرے نہ کرے میرے محبوب کی امت کے لئے دعا ضرور کیا کریں ان کے لئے دعا کیا کریں اے اللہ اس قوم کو غیرت ایمانی عطا فرما دیں اے اللہ اس ملت کو جذبہ جہاد عطا فرما دیں اے اللہ اس امت کو شوق شہادت عطا فرما اے اللہ اس قوم کو اپنے نبی کا سچا پیار عطا فرما صلی اللہ علیہ اور اللہ سب کے لئے رحمت کے فیصلے فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین